ہیلو دوستو اسلام علیکم محمد جلال ہان ہوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت عرصہ ہو چکا ہے آپ لوگوں کو دیکھے ہوئے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہے آپ لوگ خرم رہے اور آپ لوگ اچھی زندگی گزارے اچھی صحت کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی تو چلو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو سٹرکچر دیکھ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیومین ہارٹ کیا کہتے ہیں اس کو ہم ہیومین ہارٹ ہیومین ہارٹ یہ انسانی دل کی سخت ہے اور انسانی دل کو ہم نے یہاں پر چھی رہا ہے تاکہ اس کے مختلف اندر کے حصے نظر آسکے تو یہ نیچے کے دوہانے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ والا اور یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں وینٹریکلز کیا کہتے ہیں وینٹریکل بھائی سمجھا رہی ہے وینٹریکل وینٹریکل کیا کہتے ہیں وینٹریکلز کہتے ہیں یہ اوپر کے دوہانے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو ہم آریکلز کہتے ہیں آریکلز کیا کہتے ہیں آریکل سوری ایک آریکل ہے میں نے آریکلز لیک ہے آریکل کا سپیننگ غلط تو نہیں نہیں کر ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو ایٹریم بھی کہتے ہیں ایٹریم بھی آریکلز کو ہم ایٹریم بھی کہتے ہیں آپ کو نظر آرہا ہے اس کو لیفٹ ایٹریم اور اس کو رائٹ ایٹریم یہ ہارٹ ہے فار ایگزمپل میرا ہے سوری میرا نہیں ہے کسی یہ تو مارڈل ہے ہارٹ نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے اس طرح کڑا ہو جائے اور آپ کے سامنے مو کرے اور اس کے دل کو ہم چھیرے یہ تو بہت یہاں پر تیر کے نشان سے بہت اچھی طرح انہوں نے دکھایا ہے کہ ہون کہاں پر چلا جاتا ہے سیملون اور والوس اوپن ہو جاتے ہیں دو سیملون ایک ایورٹا میں خون کو دکیل لیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ خون کو جانے دیتا ہے پلمونری آرٹی میں تو پلمونری آرٹی کا ہون جو ہے وہ لنگز میں جاتا ہے اور ایورٹا کا جو ہون ہے وہ سارے باڈی میں جاتا ہے کہاں پر جاتا ہے باڈی میں تو جب یہ ہون چلا جاتا ہے کہاں پر باڈی میں تو یہ ہون دوبارہ آنے سے وینٹریکل میں دوبارہ آنے سے رکنے کے لیے یہ والوس جس کو ہم سیلیمی لونرز والو کہتے ہیں یہ والو بھی بند ہو جاتے ہیں اور جب یہ والوس بند ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک دوسری آواز پیدا ہوتی ہے کیونسی جس کو ہم کہتے ہیں ڈب جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈب تو سیمی لونر والز کے بند ہونے سے کونسی آواز پیدا ہوتی ہے ڈب سب سے پہلے جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ کونس کی کس والز سے پیدا ہوتی تھی میٹرل اور ٹرائی کسپیڈ والز سے اور سیمی لونر والز کے بند ہونے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ڈب کہتے ہیں شکر کرو کہ ہمارا دل لب ڈب کر رہا ہے اگر کسی کا دل لب اور ڈب کی آوازیں بند کر دیں تو سمجھ لو ایک بار پہلے بھی بتا چکا ہوں نرنے سے مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ ہر کس کو لگتا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو لب اور ڈب کے ساؤنڈ کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تب تک دوسری لیکچر تک کے لیے محمد جلال ہان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ